اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ موسیقی ماشاء عبدالسام صاحب کراچی پاکستان سے آپ کال کر رہے ہیں تو ماشاء اللہ آپ کی محبت آپ کی دعائیں اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے علم و معرفت کا فیضان آپ کو پہنچاتا رہے اور باقی آپ یہ کہنا ہے کہ حضرت جی کے بارے میں لوگوں خواب آتے ہیں مختلف عنوانات مطلب باتیں کرتے ہیں ہمیں جیلسی فیل ہوتی ہے تو اب یہ جیلسی جو فیل ہوتی ہے تو کیا خیال ہے کہ جیلسی فیل ہونے اچھا ہے اور اسے بچنے کی کیا تدبیر ہے پہلی بات تو ہے کہ اس کو جیلسی کہنا ہی نہیں چاہیے یہ جیلسی تو آج کا ایک محاورہ بن گیا اگر لوگ اس کو جیلسی کہہ دیتے ہیں اصل میں یہ رشک ہوتا ہے رشک اور رشک کی اجازت ہوتی ہے ملکی سے بہت اچھا خواب دیکھ لیا حضرت جی کے ساتھ بڑے اچھی ازار محبت کیا تو آپ کو اس پر رشک آ رہا ہے کہ یار دیکھو کیسا تعلق ہے اس کا حضرت جی کے ساتھ حضرت جی اس کے خواب میں آئے اس کو یہ بشارت دی اور یا وہ اس کے خ کھا تو اس کو بشارت ہوئی تو یہ گواہ ہے کہ یہ رشک کل آتا ہے اور عربی میں اس کو غیبتہ کہتے ہیں غیبتہ تو غیبتہ اور رشک جو ہے وہ بالکل جائز ہوتا ہے اس کے اندر کوئی مضاقہ نہیں ہے تو اس طرح کی جو فیلنگ آپ کو بھی اگر ہوتی اس کو غیبتہ اور رشک کہتے ہیں رشک میں کوئی مضاقہ نہیں باقی آج کا لوگ اس کو جیلسی کہہ دیتے ہیں تو یہ آج کل کے ویسی چلتا پھر تک محاورہ بن گیا ہے خاص بے انگریزی میں انگریزی بولنے والے عام طور پر کہ دیتے ہیں ہنس کے کہ میں بڑا جیلس ہو رہا ہوں یہ سوچ کے مجھے جیلسی فیل ہو رہی ہے لیکن اصل میں جیلسی تو ایک حسد ہے تو حسد کہنا تو اور حسد جو ہے وہ تو اس کی قطن اجازت نہیں ہے اور حسد کی تو برائی اتنی ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ نیکیوں کو یوں جلا دیتا ہے کہ جیسے جو ہے خوشک لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے اور جس سے حسد کیا گیا ہے محسود اس کے گناہ جو ہے وہ حسد کے پلے ڈال دی جاتے ہیں اور حسد کی نیکیوں محسود کو مل جاتی بلکہ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں حسد کروں میں اگر حسد کروں تو میں گوہ ہے کہ یا غیبت کروں تو میں اپنی ماں کی کروں تاکہ میری نیکیاں کم ازگر میری ماں کے پاس تو جائیں کسی دشمن کے پاس تو نہیں جائیں تو لوگ جب وہ حسد کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حسد کا اگلا سٹیپ غیبت ہی ہوتا ہے برائیاں کرتے ہیں تو اس وجہ سے نیکیاں جو ہے وہ آپ کی خواب خواہ دوسرے کے حق میں چلی جات ہیں لہٰذا یہ غیبتہ اور رشک ہے غیبتہ اور رشک کرنے میں مانگنے میں کوئی حرج نہیں اس وقت انسان یہ دعا کر یا اللہ اس کو آپ نے یہ تعلق یا قربیہ محبت عطا کر رکھی ہے ہمیں بھی اپنے خزانے سے عطا فرما یہ دعا کر لیں تو اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے